السلام علیکم طالبات آج ہم ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ صحت سے مراد مکمل ذہنی جسمانی اور سماجی بہتری ہے اور نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہماری مین دلچسپی کا جو ٹاپک ہے وہ ذہنی صحت ہے ذہنی صحت سے کیا مراد ہے ہم کب کہتے ہیں کہ فلان شخص ذہنی طور پر صحت مند ہے یا صحت مند نہیں ہے ذہنی صحت کے بارے میں مختلف نظریات ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اساتیری نکتہ نظر مذہبی نکتہ نظر طبی نکتہ نظر اسبی نکتہ نظر سماجی نکتہ نظر اور نفسیاتی نکتہ نظر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اساتیری نکتہ نظر کو یعنی مائتھولوجیکل ویو پوائنٹ کو اساتیر یا مدز توہمات کو کہا جاتا ہے یا ان کہانیوں کو کہا جاتا ہے جو لوگوں نے اپنے دماغ سے خود بخود گھر لی ہیں مافوکل فطرت چیزوں کے بارے میں جنوں کے بارے میں بھوتوں کے بارے میں یا جیسے جو یونانی تھے انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہانیاں بنائی ہوئی تھی اساتیری نکتہ نظر غیر سائنسی نکتہ نظر ہے اور یہ ان لوگوں کا نکتہ نظر ہوتا ہے عام طور پر جن تک وحی کا پیغام یا اللہ تعالیٰ کا مذہب یا دین نہیں پہنچا اساتیری نکتہ نظر میں انسان دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہے بھوت پریت یا مافوکل فطرت ہستیوں اور قوتوں کو مانتا ہے اور ہر طرح کی بیماری خاص طور پر ذہنی بیماری کو ان چیزوں کا اثر سمجھتا ہے اساتیری نکتہ نظر میں لوگ علاج معالجے اور ذہنی طور پر صحت مند ہونے کے لیے دیوی دیوتاؤں سے مرادیں مانگتے تھے ان کو چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے تھے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کے بعد ہے مذہبی نکتہ نظر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے پیغمبر اور کتابیں بھیجیں آخری کتاب قرآن مجید اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سب سے سچا مذہب اسلام ہے لیکن دنیا میں دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں مذہبی نکتہ نظر کے مطابق ذہنی صحت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی میں ہے انسان نفسیاتی طور پر خوش مطمئن اور پرسکون اس وقت ہوتا ہے جب وہ روحانی طور پر پاکیزہ ہو یعنی جب وہ گناہوں سے بچے اور برے خیالات سے بچے خدا سے نزدیکی ذہنی صحت اور خدا سے دوری ذہنی بیماری ہے اس نکتہ نظر کے مطابق جو لوگ دنیاوی اشیاء سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتے وہ نفسیاتی طور پر پریشان ہوتے ہیں اور نتیجتاً مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دباؤ، تشویش، افسردگی یعنی ڈپریشن وغیرہ جیسی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مذہبی نکتہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ پر یقین ذہنی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اور فرد کو ذہنی صحت اور سکون مہیا کرتا ہے یہ نکتہ نظر خاص طور پر مسلمان فلسفیوں اور صوفیاء اکرام نے اپنایا اگلا نکتہ نظر طبی نکتہ نظر ہے طب یعنی بیماریوں کا علاج دواؤں وغیرہ کے ذریعے سے کرنا میڈیکل سائنس کی آمد سے پہلے دنیا میں حکیم پائے جاتے تھے جیسے یونانی حکیم بکرات وغیرہ ان لوگوں نے جسمانی بیماریوں کا علاج اس کے بعد مسلمان سائنس دان آئے انہوں نے بھی سائنسی طریقوں سے جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جدید سائنسی دور آیا جس میں میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور اس انسان کی جسمانی ساخت اس کی فیزیولوجی نظام دوران خون وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اس نکتہ نظر کے مطابق کسی بھی بیماری کی وجہ جسمانی خرابی ہوتی ہے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس جسمانی خرابی کو دور کرنا ضروری ہے اس کے لیے دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے لیے آپریشن کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اور مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں طبی نکتہ نظر کے مطابق ہر بیماری کا میڈیکل کے طریقوں کے ذریعے علاج کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی کسی نہ کسی جسمانی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس نکتہ نظر کے مطابق ذہنی صحت کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے اور ذہنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی صحت کو قائم رکھا جائے اور ان تمام وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جائے جو جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں جسم کا ایک اہم حصہ دماغ ہے جو کہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تو ذہنی بیماریوں کو جاننے کے لیے دماغ اور اس کے سٹرکچر اور اس کی بیماریوں کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے اسبی نکتہ نظر اسبی نکتہ نظر طبی نکتہ نظر سے ملتا جلتا ہے وہ اس طرح سے کہ طبی نکتہ نظر میں اہمیت صحت مند جسم کی ہے اسبی نکتہ نظر میں اہمیت صحت مند آسابی نظام کی ہے آسابی نظام بھی جسم کا ہی حصہ ہے لیکن آسابی نظام جسم کا بہت اہم حصہ ہے اس کا مرکز دماغ ہے آسابی نظام جسم کا وہ نظام ہوتا ہے جو تمام جسم کے افعال کو کنٹرول کرتا ہے اس کا مرکز دماغ ہوتا ہے اس کے علاوہ نخاہ یعنی حرام مغز جو پورے جسم میں آساب کو پھیلاتا ہے اور اس کے علاوہ پورے جسم میں پھیلے ہوئے آساب کا جال جو کہ پورے جسم کا کنیکشن دماغ کے ساتھ قائم کرتا ہے آسابی نظام کو سمجھنے کی کوشش سب سے پہلے الکیمیون نے چھٹی صدی ایسیو میں کی جب اس نے دماغ کی سب سے پہلے چیل پھار یا ڈائسیکشن کرنے شروع کی اور اس زمانے سے ہی سائنس دانوں کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہوا کہ انسان کے جسم اور کردار کو کنٹرول کرنے میں دماغ اور آساب کا انتہائی اہم رول ہے تو اس نکتہ نظر کے مطابق ذہنی بیماریاں نظام آساب یا دماغ میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں لہٰذا ذہنی بیماریوں کا علاج بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ دماغ اور آسابی نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اسمی نکتہ نظر کے مطابق جن ماہرین نے تحقیقات کی ان میں کیولن، ویت، پائنل اور کرپلن زیادہ اہم ہیں آج کل بھی جب ایک نیورولوجسٹ یا سائیکائٹریسٹ دماغ کا آپریشن کرتا ہے یا دوائیوں کے ذریعے دماغ کے سٹرکچر کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آسابی نکتہ نظر کو ہی مان رہا ہوتا ہے ذہنی صحت کا اگلا نکتہ نظر ہے سماجی نکتہ نظر اس نکتہ نظر کے مطابق انسان کا ذہن اس کے اردگرد کی سماجی قوتوں کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے وہ جس قسم کے سماج میں رہے گا اس قسم کے اثرات اس کے ذہن اور اس کی ذہنی صحت کے اوپر ہوں گے اس نکتہ نظر کے مطابق انسان کا ماحول یا سماج اس کے ذہن اور کردار کو بنانے میں زیادہ اہم ہے بنسبت اس کی وراستی خصوصیات یعنی جینز کے انسان کے لیے اس کا ماحول انتہائی اہم ہے اس لیے انسان کو سماجی حیوان بھی کہا جاتا ہے انسان دوسروں سے کٹ کے نہیں رہ سکتا اس کی خوشی غم ہر چیز دوسرے اردگرد کے انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اگر اردگرد کا سماج اور سماجی قوتیں صحت مند ہوں گی اور انسان کے اندر صحت مند رجحانات کو ترویج دینے والی ہوں گی تو انسان کا ذہن اور کردار صحت مند ہوگا دوسری طرف بیمار معاشرہ ذہنی طور پر بیمار افراد کو جنم دیتا ہے انسان کا ذہن اور کردار سماجیت کے عمل سے بنتا ہے سماجیت کا مطلب ہے کہ سماج کے طور طریقوں رویوں اقدار اور قائدے قوانین کا بچے کی شخصیت میں شامل ہونا جب کسی شخص میں سماجیت کا عمل نامکمل رہ جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بیمار بن جاتا ہے اور جرائم پیشہ ہو جاتا ہے وہ سماج دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیتا ہے سماجی ماہرین نفسیات معاشرے میں رویے قیادت سماجی اقدار اقائد پروپیگنڈا رائیامہ ابلاغ وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے نفسیاتی نکتہ نظر نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ نفسیات کیا ہے یہ انسان کے کردار کا سائنسی مطالعہ ہے جس میں انسان کے کردار کو بیان کرنے اس کی تشریح کرنے اس کو کنٹرول میں لانے اور اس کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نفسیات میں کردار کے جن پہلوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ وقوف شخصیت ذہانت ادراک تفکر مسائل کا حل تنظیمی کردار سماجیت جرائم مسنوعی ذہانت آموزش محرکات حافظہ وغیرہ ہیں نفسیاتی نکتہ نظر ذہنی بیماری کو نفسیات کے نکتہ نظر سے دیکھتا ہے نفسیاتی نکتہ نظر کے مطابق یہ پہلو جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا اگر یہ نارمل ہوں کسی انسان میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ انسان نارمل ہے لیکن اگر اس انسان کے اندر وقوف شخصیت ادراک تفکر آموزش محرکات یا حافظہ وغیرہ نارمل طریقے سے کامنا کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے گویا نفسیاتی نکتہ نظر ذہنی صحت یا بیماری کو جانچنے کے لیے انسان کے نفسیاتی پہلوں کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی روشنی میں ہی اس کی ذہنی صحت اور بیماری کا تیجن کرتا ہے موسیقا